مہترم امیر مقامی جماعت اسلام علیہ و برکاتہ جیسا کہ آپ نے اعلان کے ذریعے اس بات کو سنا کہ آج کی گفتگو کا موضوع مثالی گھر ظاہر ہے ہمارے ذہن میں مثالی گھر وہی ہے جو اسلامی گھر ہے تو ظاہر ہے ہم اپنے مقام کو اپنے گھر کو مکمل اسلامی گھر کیسے بنانا چاہیے کیسے بنائے اس پر گفتگو ہوگی سامین مہترم اسلام جو مکمل دین ہے جو انسانوں کے تمام مسائل کا زامین ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے گا تو اس دنیا میں بھی سکون اور چین سے رہے گا اور کل آخرت میں بھی بامراد اور کامیاب ہوگا لیکن آج ساری دنیا میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کا معاشرہ ان کی شوشل لائف ان کی سماجی زندگی اگر اسلام سے دور ہو جائے تو تو بہت سے باطل طاقتیں اپنی کامیابی کے منزلیں تیہ کر سکتی ہیں اسی لئے بہتوں نے اسلامی گھر کو اسلام کا خلاہ خرار دیا مسلمانوں کے مقان کو اسلام کے لئے ایک ایسے مقان سے تعمیر کیا تعبیر کیا کہ جس میں اگر اسلام خائم رہے تو ساری دنیا میں اسلام خائم ہونا ممکن ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے مقانوں سے ہماری گھروں سے اسلام کا تعلق کمزور ہو جائے تو ظاہر ہے باہر کتنی ہی کوششیں کی جائے وہ کامیاب وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی اسی لئے دشمن اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ہمارا گھر ہماری زندگی ہمارا خاندان ایسا بکھر جائے ایسے اسلام سے دور ہو جائے کہ آہستہ آہستہ ان کی نسل برائے نام مسلمان رہے اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو آپ روزانہ اغبارات میں پڑھ رہے ہوگے سپریم کورٹ بھی رہنمائی کر رہا ہے جو صاحب اقتدار ہے وہ بھی اس بات کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہ یہاں اندوستان میں مسلمان اپنے پرسنللہ کے بارے میں ریویو کرے غور و فکر کرے اس میں تبدیلی کی طرف توجہ دے اس طرح کی گفتگو ہر صبح ہو رہی ہے ان حالات میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا گھر زیادہ سے زیادہ اسلامی ہو ایسا مثالی ایسا ایڈیل گھر ہو جس کو دیکھ کے محسوس کرے کہ یہ گھر واقع اسلامی گھر ہے آئیے اس گھر کے خد و خال کیا ہو وہ گھر کسے کہتے ہیں اور وہ گھر کیسا میں اور آپ بنا سکتے ہیں اس پر میں اور آپ چند لمحوں کے لئے گوھر کریں گے اسلامی نقطے نظر سے اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے وجود کے لئے جو طریقہ مطین کیا وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک عورد اور ایک مرد اپنا تعلق استوار کریں اس کی بنیاد نکاح ہو نکاح کے علاوہ اور کوئی بنیاد نہ ہو اور پھر دونوں کے اختیارات دونوں کے حقوق کو تسلیم بھی کیا جائے اور اس کی حفاظت بھی کی جائے اگر ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے مرد اور عورت کی بغیر نکاح کے خدا نہ خاصتہ تو وہ پہلے ہی اسٹیج میں ناکام اور نامراد گھر ہو گیا ساری دنیا خاص طور پر ویسٹ میں ایک کوشش ہے ہو رہی ہے کہ خاندان اور مکان کا تصور ہی نہیں آج بھی جہاں چاہے رات گزارے جہاں چاہے زندگی دن گزارے وہ آزاد ہے اس کی ایسیت ایک جانور کی ہے اسے کوئی گرفت نہیں کوئی ذمہ داری نہیں کوئی احساس نہیں ایسے میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب اپنے مکان کی بنیاد دانے تو مکان کی بنیاد یہ گنیٹ یہ سمیٹ یہ ریت یہ اسٹیل نہیں ہے مکان کی بنیاد اس مرد اور عورت سے خائم ہوتی ہے جو نکاح میں باندے جاتے ہیں آئیے ہم غور کریں کہ آج ہماری کیفیت جو تباہ ہو رہی ہے کہ آج اس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے اس لیے ضرورت پڑھ رہی ہے کہ ہم اس کی بنیاد کو ہم خود کمزور کر دیے نکاح کی بنیاد اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تھی کہ چار بنیادوں پر نکاح ہوا کرتے ہیں حسب اور نصف کی بنیاد پر حسن کی بنیاد پر دولت کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی کہ تم دین کی بنیاد پر نکاح کرو ان تینوں بنیادوں کو ٹھکرا دو ان کو نگلٹ کر دو ان کو کیر مت کرو ان کو موضوع مت بناو لیکن آج ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے آج سب سے آخری اگر کسی چیز کے بارے میں تذکرہ ہوتا تو وہ دین کے بارے ہو ہمارے پاس موضوع ہے حسن ہمارے پاس موضوع ہے اس کی تعلیم ہمارے پاس موضوع ہے کہ اس کی دولت اس کے ماں باپ کی دولت اگر نئی موضوع ہے تو دین نئی موضوع ہے اور جب شادی ہو کر آتی ہے لڑکی اس کے بعد اس کا رویہ اپنے بڑوں کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا اس وقت ہم ایشو بنا دیتے کہ صاحب آپ سیلٹ کرتے وقت تو اس کا خیال نہیں رکھیں اب نتیجہ اس کے مطابق کیسا آئے گا یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے تو پہلی بنیادی بات جب یہ دو مرد اور عورت مل کر ایک خاندان ایک گھر انیشیٹ ہوتا ہے تو یہ گھر میں مرد کے کیا اختیارات ہیں اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں اس کا کیا رول ہونا چاہیے اور عورت کی کیا ہے اگر یہ ہم جو ہے اصولی طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر اختیار کریں گے تو یقین مانیے ہمارا گھر مثالی گھر ہوگا اور اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا گھر جیسا کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ نکاح کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ وہ سکون حاصل ہو ہماری زندگی سکون سے خیر آباد ہوگی ہماری زندگیوں میں سکون خیر آباد ہو جائے گا سکون سے ہماری زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروعات اسلام کے مطابق نہیں کیا تو پہلی جب بنیاد ہے کہ جب مرد اور عورت یہ نکاح میں باندھے جا رہے ہیں تو اس وقت جو بنیاد رکھنی چاہیے وہ دین ظاہر ہے آپ اگر دین کو بنیاد بنائیں گے تو آگے کی زندگی بھی اس گھر کی دین کے مطابق ہوگی اور اگر ہم دین کو نئی بنیاد بنائیں گے کسی اور چیز کو بنائیں گے تو وہ تو وقتی طور پر رہے گی لیکن الٹیمیٹ اس کا نقصانی ہوگا خاندان کو بھی گھر کو بھی ملت کو بھی تو آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جب آپ انیشیٹ کر رہے ہیں ایک گھر کا فانڈیشن دار رہے ہیں اس گھر کے فانڈیشن کی بنیاد دین ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جب زندگی شروع ہو رہی ہے تو مرد کی کیا حصے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو خوام بنایا اس خوام بنانے کی کیفیت یہ بتائی گئی کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے آج معاملہ بالکل الٹھا آئے عورت مرد پر مال خرچ کر رہی ہے عورت کے والدین مرد پر مال خرچ کر رہے ہیں آپ کی خوامیت کیسے رہے گی آپ کی خوامیت الٹیمیٹ ختم ہو جائے گی خوامیت اسی کی چلے گی جس کا مال ہوگا مال اس کا اور خوامیت اپنی مہیں سے ٹینشن شروع ہوگا مہیں سے اختلاف شروع ہوں گے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو خوام بنایا خوام کے معنی ڈکٹیٹر کے نہیں ہیں خوام کے معنی حاکم کے نہیں ہیں خوام کے معنی حقیقت میں ایک ناظم کے ہیں ایک آرگنائزر کے ہیں پورے گھر کو سسٹیمیٹک انداز سے لے کے چلنے کا نام اور اختیارات اصل مرد کو اس لیے دیئے گئے کہ وہ خوام ہے اگر وہ اس کو پھانتا ہے تو وہ بھی نقصان میں اٹھائے گا اور پورے خاندان اس کے ذریعے سے نقصان اٹھائے گا تو اس اعتبار سے پہلی جو شرط ہے مرد کو خوام بنایا گیا آج ہمارے معاشرے میں مرد خوام نہیں ہیں مرد خوام نہیں ہیں آپ جائزہ لیجئے آپ دفتر خزات کو جائیے آپ عدالتوں کے چکر کاٹیے آپ وکلا کے دفاتیر کو دیکھئے آپ پرچیزنگ کے لیے مارکٹ جائیے ہر جگہ عورت چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے ہم نے اپنی خوامیت تو سرنڈر کر دیا پیسے کے بدلے میں اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے عورت جہاں بہت سے خوویوں کی مالک ہے وہاں اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور وہ کمزوریاں میں جب غالب آ جاتی ہے تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات اپنی خوامیت کے بارے میں غور کریں اور اس کی طرف توجہ دیں اور اس حیشت میں گھر میں رول ادا کریں کہ وہ گھر کے سرپرست ہیں گھر کے نازم ہیں گھر کے ذمہ دار ہیں حضرت عمر نے تو مختلف انداز سے تربیت کی تھی مختلف صحابہ مختلف انداز سے اپنی اولاد کو اپنے گھر کو والوں کی تربیت کی تھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کسی خیر کے بانسلے میں غافل نہ ہوں اور اگر کوئی شر گھر میں شروع ہو رہا ہے تو اس کو ایزی نہ لیں جب برائی بڑھ جاتی ہے کوئی چیز آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے جب ہم اس کا گفتگو کا موضوع بناتے ہیں اس سے لاحسین ہے جس وقت کوئی کمزوری شروع ہو رہی ہے اسی وقت ایک ذمہ دار شخص کا رولی ہونا چاہئے کہ اسی وقت وہ الیٹ ہو اسی وقت اس کے بارے میں غافل نہ ہو تو اس ستے بار سے خوامیت کا آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ کو پوچھ ہوگی اور کل ملنے کے بعد بھی آپ سے پوچھا جائے گا اور اگر ہم غفلت کریں گے ہم اس کو ایزی دیں گے ہم اس کی خدر نہیں کریں گے بہت سے مسائل سے دو چار ہو جائیں گے تو اس ستے بار سے جو خوام کی صفت ہمارے اندر پیدا اور کیسے ہوگی سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں خوام بنایا ہے اس اللہ کی ہمیں فرما برداری کرنی ہوگی آپ ساری دنیا میں تو تخریر کر سکتے گفتگو کر سکتے لوگوں کو نصیت کر سکتے لیکن اگر خدا نہ خواستہ گھر میں آپ اس کے مطابق اگر عمل نہیں کریں گے تو باہر کے لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی بھرائی کی کوئی بات سن کر اس پر عمل کریں گھر والے تو آپ آمد دیکھتے ہیں اس لیے اللہ کی نبی میں سب میں بہتری انسان میں ہوں اس کے لیے سیٹیفیکٹ کہاں سے لیا آپ نے اللہ کی طرف سے سیٹیفیکٹ پیش کیا اس لیے کہ میں اپنی بیویاں کے لیے سب سے اچھا ہوں وہ اتھاریٹی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے ہونے کے سیٹیفیکٹ دینے کی اتھاریٹی اگر کوئی دے تو وہ اللہ کے نبی کے بیویاں تھے ہماری مائے تھے اسلام میں ہماری زندگی اگر دوئیل کوئی کرسپ ہول اور عمل میں تضاد رہا تو ہم گھر میں خوام نہیں بن سکتے ہم گھر میں کوئی خیر کوئی غالب نہیں کر سکتے ہمارا معاملہ یہ ہو کہ سب سے پہلے جس نے ہمیں خوام بنایا اس کے فرما بردار بندے بنے تب پورے گھر والوں کا احساس ہوگا کہ ہاں یہ گھر ایک مثالی گھر بننے جا رہا ہے ہاں یہ گھر ایک اسلامی گھر بننے جا رہا ہے ہاں یہ گھر ایک اسلام کا قلعہ بننے جا رہا ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس خدا کے مقلسانہ فرما بردار بندے بنے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر میری اور آپ کی زندگی اگر گھر میں مناسب نہیں رہی تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہماری کوئی مدد اور نصرت نہیں ہوتی تو اس حتیبار سے ہماری پرسنل لائف مکمل اسلام کے مطابق ہو پھر دوسرا رول ہمارا یہ ہو کہ آدمی کو جب اختیار ملے اس کے اندر یہ صفت ہو کہ افوہ درگزر ماف کرنے کی صفت ہو آپ دھر کے چیف ہیں آپ دھر کے ہیڈ ہیں پورا دھر آپ کے تابع ہیں اگر قدا نہ خاصتا آپ کے اندر یہ صفت نہ ہوگی تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جب تک آپ مضبوط رہیں گے آپ ظلم کریں گے اور آپ جب کمزور ہو جائیں گے تو سامنے آلے آپ پر ظلم کریں گے بہت سے شوشل لائف میں رہنے کی وجہ سے بہت سے تجربات سامنے آتے جو مرد حضرات شادی کے ابتدائی دور میں ظلم کیے کرتے جب وہ کمزور ہو جاتے ضعیف ہو جاتے انہی کی بیویاں جو ان کے ساتھ زندگی تمام گزاری اولاد کو ساتھ لے کر اس ظلم کا انتخام لیتے عورت کے اندر کئی صفات میں سے ایک صفت انتخام کی منتقم ہوتی عورت وہ چھوڑتی نہیں بدلہ لینا اور وہ اس وقت بدلہ لیتی جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو جب پور رہے اس وقت اگر ظلم کریں گے تو اس کا انجام ایک لمحے پر آپ مظلوم ہو جائیں گے تو اس اعتبار سے کہ افو اور درگزر کی صفت ہو پھر گھر کے ماحول کو ایسا ماحول ایسا غیر معاملی ماحول ہو کہ گھر میں داخل ہو تو محسوس ہو کہ یہ جنت ہے ایک موقع پر عفضل حسین صاحب جو جماعت کے ایک ذمہ دار تھے انہوں نے یہ بات بتائی تھی وہ بیسیکلی ٹیچر بھی تھے انہوں نے تعلیم کے موضوع پر کتابیں بھی لکھی انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک ٹیچر ایک استاد بچوں کو پڑھا رہے تھے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر رہے تھے اور جنت کا جب تذکرہ کیے تو شہد کا بھی تذکرہ ہوا دودھ کا بھی تذکرہ ہوا میوہ جات کا بھی تذکرہ ہوا اور خاندان اور والدین کا بھی تذکرہ ہوا سب بچے خوش ہو رہے تھے لیکن ایک بچہ بہت آزردہ تھا بہت خاموش بیٹا تھا وہ استاد نے پوچھا کہ بیٹے سب خوش ہو رہے ہیں تم کیوں خاموش ہے تو وہ لڑکے نے کہا کہ مولی صاحب جنت میں اببہ بھی آئیں گے تو ہاں جنت میں اببہ بھی رہیں گے وہاں بھی ماریں گے اببہ تو اببہ کا یہ تاثر اگر ہے اببہ کی یہ ایڈنٹیٹی بن جائے کہ گھر میں آتے گویا ایک ظالم کی حصیت سے تو وہ گھر سکون سے نہیں رہے گا اللہ کے نبی کا عصوہ تو یہ تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا گھر میں رحمت آگئی آج اللہ نے آپ کو خوام بنایا مرد کو خوام بنایا اگر انہیں اس پوزیشن سے کو غلط استعمال کر کر اگر گھر میں ظلم کر رہا ہے تو بہت بڑا خسارے میں رہیں گے اور آج دشمن تو کوشش کر رہا ہے کہ ہماری وہ کمزوریاں لے کر اس کو ایسا پبلیسائز کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو ڈیمیج کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے تو ہمارے مرد حضرات حد تل امکان اس بات کی کوشش کریں کہ ان کے اندر وہ صفت ہو کہ وہ خوام اللہ نے جو بنایا ہے اس پر ان کے اندر یہ قوالیٹیز پیدا ہو کہ وہ افو اور درگزر کرے پھر اس کے بعد ایک پور سکون ایک مثالی گھر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھر میں اعتماد کی فضاء ہو گھر میں کانفیڈنس ہو گھر میں ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے جن گھروں میں شک کی بنیادوں پر گھر خائم رہتے وہ گھر دباہ و تاراج ہو جاتے اگر بیوی پہ اگر شک ہو تو آدمی کئی دنیا میں سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا اگر خدا نہ خواستہ بیوی کا شک شور پر ہو تو بیوی سکون سے زندگی نہیں گزار سکتی تو ایک دوسرے میں اعتماد اور کانفیڈنس ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی ایک دوسرے کے اندر افو اور درگزر کا جذبہ یہ وہ اوصاف ہے اگر ہمارے اندر پیدا ہوں گے بڑھیں گے تو ہمارا گھر اسلامی گھر ہوگا اللہ کے نبی نے دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا بہترین شاہے اگر کوئی ہے تو وہ صالح عورت دنیا کی کیا کم نعمتیں ہیں اس میں سب سے سوپر نعمت نیک بیوی صالح بیوی اچھی فطرت کی بیوی ملا بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے تو وہ اگر خدا نہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے آلڑی نیک مل جائے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہیں تو نیک کیا جا سکتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ مرد کے ہاتھ میں ہیں ایک موقع پر مائل خیر آبادی صاحب جو جماعت اسلامی کے بہت بزرگ ہیں بہت بڑے ذمہ دار ہیں بچوں کے موضوع پر بہت سے کتابیں لکھی وہ حیدرباد تشریف لائز تھے آج سے تیس سال پہلے انہوں نے یہ قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کیسے تبدیل کیا وہ جماعت اسلامی کے رکن بنے جماعت اسلامی نے ان اس وقت ارکان پر یہ لازم کیا تھا کہ وہ کم سے کم ایک غیر مسلم تک خدا کے دین کی بات پہنچائے وہ رامپور کے جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ایک بھی غیر مسلم نہیں تھا اور نہ ان کا کوئی رب تھا تو وہ جو بیت الخلح صاف کرنے کے لیے آتا وہ ایک غیر مسلم تھا ان کے گھر آنے والا انہوں نے ایک دن اس سے یہ خواہش کی کہ تم کل صبح کا ناشتہ ہمارے گھر کرو وہ حیرت پر پڑ گیا کہ مجھے ناشتے پر بلا رہے ہیں بہرحال خوشی خوشی وہ جب دوسرے دن ناشتے پر آیا تو انہوں نے بیوی سے تذکرہ نہیں کیا تھا کہ کس کو بلائے دیوان خانے میں ناشتے کا انتظام کیا گیا جب کھانا کھا رہے تھے دونوں کھانے کے دوران مائل صاحب نے اس کو دین کی بات بتائے اندر سے بیوی تمان اس کی آواز سن لیا اور پہچان لیا اور اس نے جب گھر سے رخصت ہونے کے بعد مائل صاحب جب گھر میں اندر داخل ہوئے تو بیوی انتہائی ناراض ہو گئی کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے اس برطن میں کس کو خانہ کھلاتے دین کے نام پر دین کی دعوت کے نام پر اس کو ہی بلاتے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ملاتا تمہیں دونوں میں کئی دن تک بحث و مباعثہ ہوتے رہا وہ بیوی آہستہ آہستہ تبدیل ہوئی تر میں امرجنسی نافذ ہوئی امرجنسی میں جماعت کے ذمہ داروں کو اکثر فجر کے بعد گرفتار کیا جا رہا تھا روزانہ مائل صاحب بھی گھر سے نکر رہے تھے اور اس خشے سے نکر رہے تھے کہ پولیس انہیں گرفتار کرے گی اور پیچھے پیچھے ان کی بیوی برابر ان کے ساتھ تھوڑی دور تک آ رہی تھی اور واپس ہو جا رہی دوسری ہے تیسرے دن مائل صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم روز میرا پیچھا کر رہے ہیں کیا بات ہے وہ بیوی جو دعوتی کام کی مخالف تھی تیس سال پہلے وہ بیوی یہ کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں یا دیکھنے کے لیے آ رہی ہوں اگر پولیس سامنے سے آئی اور تم گھر کی طرف پلٹے تو پیچھے سے لات بارنے کے لیے آ رہی ہوں یہ تبدیلی عورت کے اندر لائے جا سکتا ہے ایک عورت کو نیک بنایا جا سکتا ہے شرط اس بات پر ہے کہ ہم کتنے سنسیر ہیں اسی لئے مولانا آخر یہ بات کہتے تھے کہ صاحب دولے کو اگر ٹاماٹے کا سالن پسند ہے تو آٹھ دن کے اندر دولن کو بھی پسند ہو جاتی دولن کی بھی آپ کو اگر دین پسند ہے واقعہ میں تو آپ کی بیوی کیسے دین کو پسند نہیں کرتی آپ اقلاس کے ساتھ دین پسند کریں گے تو وہ بھی اقلاس کے ساتھ دین پسند کرے گی تو اس اعتبار سے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے گھر کو کیسے مثالی گھر بنانا تو یہ پہلو اگر ہمارا رہیں گا تو یقین مانئے کہ امکانات ہیں کہ ہمارے حالات بھی تبدیل ہوں گے اور اس کے ذریعے سے ہمارا گھر اسلامی گھر بنے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم گھر پر بھی گھر کے اندر بھی ایسا ماحول کریٹ کریں کہ چھوٹی چھوٹی اسلامی باتوں کا بھی عمل ہونے کی طرف متوجہ کریں عمل کرنے کی طرف متوجہ کریں ہمارے جب بچے ہو تو انہیں احساس دلائے جائے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ایک اللہ کے بندے ہیں ہماری یہ تہذیب ہیں ہمیں اس انداز سے جینا ہے لیکن آج کیا صورتحال ہے ہم ہمارے بچے اپنے سے سلام نہیں کرتے ہم پہلے تعرف کراتے ہیں یہ انکل ہے تب سلام کرتے اگرچہ کہ بات چھوٹی ہے لیکن یہ ہمارا گھر اسلامی گھر ہے یا نہیں ہے مثالی گھر ہے یا نہیں ہے یہ مثال پیش کرتا ہے تو ہم ہمارے بچوں کو اس طرح تربیت دے کہ وہ عملی طور پر اسلام کے نمائندے بنے پھر اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا معاملہ ہو ہم اگر خدا نہ خواستہ خود نماز نہیں پڑھیں گے ہم اپنی اولاد سے امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس کو نمازی بنائیں ہم نماز نہیں پڑھ کر انہیں نماز کا حکم دیں گے وہ زبان سے تو جواب نہیں دیں گے لیکن وہ عملی طور پر یہ جواب دیں گے کہ آپ ہی نماز نہیں پڑھتے تو ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو سچائی کی تعلیم دیں گے تو بچے سچے نہیں ہوں گے وہ بچہ برابر اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میرے والد تو برابر جھوٹ بولتے ہیں اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سچ بولنے کا ساری دنیا میں تو سچ کی تعلیم کو عام کر سکتے لیکن اس بچے کو سچا بچہ نہیں بنا سکتے ہم تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جن باتوں کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں وہ تمنا اور خواہش اسی وقت پائے تکمیل کو پہنچ سکتی ہے جب اس کے مطابق ہم عمل کریں بعض موقع پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ جیسا رویہ رکھنا چاہیے اگر نہ رکھیں تو بہت سے حالات خراب ہو جاتے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہوتا کہ ہم جو چیز نہیں کر سکے وہ بچوں سے مطالبہ کرتے صاحب آپ صحیح قرآن نہیں پڑ سکے بچوں کو پہ پریشر دالتے بچوں پہ ظلم زیادت ہی کرتے آپ کو یہ چیز نہیں کر سکے وہ ایسا نہ ہو بلکہ بچوں کے اندر ایسا ماحول کریئٹ کریں کہ وہ بچے خود سیکھنے کی طرف مائل ہو بچوں کے اندر یہ بات طرف پیدا کریں کہ وہ ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو ان کا اٹیچمنٹ ہو خیر سے بھلائی سے اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بچوں کو اگر تربیت دیں گے تو یقین مانیے کہ ہمارا گھر اسلامی گھر ہوگا ایک طرف تو معاشرے میں یہ گھر ہے جہاں میاں بیوی اور بچے ہیں اور ہمارے سماج میں صرف اتنا ہی گھر گھر نہیں ہے ہمارے سماج میں والدین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہمارے سماج میں ہمارے بھائی بہن بھی ساتھ ہوتے ایسے گھر میں تو بہت ضروری ہے کہ اسلامی ماحول رکھا جائے ہمارا معاملہ یہ ہے ہماری زندگی بلکل مختلف ہے ہم جب بچی پیدا ہوتی تو ہم آزردہ ہو جاتے ہیں اور بچی کے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر شادی تک وہ کب جاتی پتا نہیں ہے گویا اس کے ایک دشمن کی حیثے سے رہتے گھر میں داخل ہوتے تو پوچھتے کہ کوئی فون آیا تھا کیا کوئی رشتہ آیا کیا ہمیشہ فکر مند اور جب شادی ہو جانے کے بعد اس کی ایک ایک سیکنڈ سے غافل نہیں رہنا چاہتے ہیں شادی سے پہلے اس کو بھی جانے کی فکر شادی کے بعد اس کے بارے میں اتنے فکر مند کہ وہ جا رہے وہاں سکون سے نہ رہے آج جا کر دیکھئے خاضیوں کے دفاتر کو کیا پرابلم ہے صاحب پرابلم ہے کہ صاحب ہر حرکت کے اطلاع دس منٹ میں دو منٹ میں ماں کو پہنچ جاتی انہوں عام کر دیتے پھر وہاں سے پرابلم شروع ہو جاتی ایک دور میں تو یہ تھا کہ میہاں بیوے میں اختلاف ہو جائے شہر ناراضگی سے نکل جائے وہ اپنی غلطی پر سوچتا تھا دن تمام بیوی اپنی غلطی پر سوچتی تھی اور شام ہوتے دونوں میں پھر کارڈیل ریلیشن ہو جاتے تھے آج معاملہ یہ ہے کہ شہر تو نکل جاتا معاشی مصروفیت میں پریشان آل باہر کے مسائل میں اور بیوی محترمہ فوری فون کر کے اطلاع دیتے اپنی ماں کو اور بہن کو خالہ کو انہوں دن تمام منٹین کرتے کہ وہ کیسا بولا اس کا کیسے اختیار ہے وہ اس طرح کی بات تم سے کیسے ہی کر سکتا دن تمام اس کو گرماتے رہتے وہ شام میں تھکھار کے جب واپس آتا یہ ناراضگی لیے بیٹھی بھی رہتی اور اس سے ڈیولپ ہوتی ناراضگی اور آخر کار جدائی میں تبدیل ہو جاتی اسلامی گھر کے بجائے باطل گھر اسلامی گھر کے بجائے غیروں کا گھر بن جاتا تو اس اعتبار سے اس معاشرے میں تو ضرورت اس بات کی ہے دوسری طرف مرد لڑکوں کا معاملہ ہے پیدا ہوتے خوشی کا اظہار شادی تک اتنے خوش اس سے دیڑ دیڑ سو بچیوں میں سے ایک بچی کو سیلٹ کرتے ایجاب و خبول ہوتے یہ ابھی دولہ نہیں رہتی اس کے مخالف ہو جاتے کار میں خدم رکھنے سے پہلے اس کے مخالف اس کے شکایتیں شروع اور دوسرے دن سے دولے کی یہ قیفیت کہ گھر میں کمرے کی ایک لائف تو باہر دیلان کی ایک لائف نفاق کی زندگی اور اگر وہ ایسے نہیں کر سکا تو ناکام ایسی زندگی گزارنا پڑا ہے اور پڑا ہے ہر نوجوانوں کو اور وہ پریشان ہے یہ جو قیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ حقیقت میں ہمارے مکان اسلامی مکان نہیں ہونے کی وجوہات ہے تو اس طرف توجہ دیں جس کے جو اختیار ہے ماں کا جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن باپ کا جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن بیوی کا جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن یہ اسلام جو دیا ہے اللہ کے نبی نے جو دیا ہے اللہ تعالی نے جو عطا کیا ہے اس کا خیال کرے بغیر ہم جب اپنی خواہشوں پر اپنی عرضوں اور تمنہوں پر زندگی گزارنے کی وجہ سے ان مسائل کے شکار ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے گھر جو آج جو پرابلمز کے شکار ہیں آپ کو مجھے اندازہ ہونا چاہیے خاص طور پر بڑے بڑے شہروں کی آبادیوں میں تو اتنے مسائل میں ہم گھر گئے ہیں کہ عدالتوں میں مرقہ پوش خواتین کی تعداد اور وہاں کون ایکسپلائٹ کر رہا ہے غیر مسلم وکلا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یہاں تک ایک بیہار کے دیہات کے خاتون کو سپریم کورٹ کیا معلوم بڑے بڑی آبادیوں میں زندگی گزارنے والے بڑے بڑے شخصیتیں ہائی کورٹ عدالت اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ ایک خاتون وہاں تک پہنچ کر مطالبہ کرتی کہ یونیفرم سویسٹی پیل کورٹ لائے جائے وہ کیسے ممکن ہیں ہم موقع فرام کر رہے ہیں اور لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ انیشیٹ ہونے ہی نہ دیں اگر ہم ظلم کو وہیں پر روکیں ظلم ہونے نہ دیں تو حالات بالکل مختلف ہوں گے تو ایک طرف ہماری سماجی زندگی ہماری خاندانی زندگی کو اس طرح بنایا جائے کہ کوشش اس بات کی کی جائے کہ حد تل امکان مسائل کو وہیں پر حل کیا جائے سامین محترم یہ جو موجودہ جو قیفیت ہو گئی ہے یہ عجیب سی قیفیت ہے اگر آپ ایک طرف سوچیں گے تو بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرد اور اس کے اہل خانہ ظلم کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بعض وقت ایسا محسوس ہوتا کہ یہ لڑکیاں جن کی تربیت نہیں ہوئی جن کو بڑوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا جن کی تعلیم نہیں دی گئی خاندان کی وہ الگ ظلم کر رہے ہیں اسی لئے ایک موقع پر مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب نے ایک مثال کے طور پر بات بتائی تھی کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ گھر آئی ہے اور روز آنا صبح ہو رہی شام ہو رہی اور کمرے سے باہر ہی نہیں نکر رہی صرف متعلہ ہی کر رہی ہے ضرورتا شہر جب تک گھر میں ہے ادھر ادھر دکھ رہی ہے اور اس کے بعد کمرے میں چلے جا رہی ہے یہ ساس اسرے آپس میں تے کے کے آخر کیا معاملہ ہے کہ خسر صاحب نے ایک تذویز پیش کری کہ پیش کی انہوں نے کہ کل صبح اس کے کمرے کے سامنے تم جھاڑو دو میں آوں گا پھر مسئلے کو حل کریں گے اس کو باہر لائیں گے اور کام پر لگائیں گے ہوا یہی کہ ایس پر پلان دوسرے دن وہ ساس جب جھاڑو دینے پہنچی خسر صاحب آ کر جھاڑو کھیچتے رہے اور بتاتے رہے کہ تم تیس سال سے اس گھر پر جھاڑو دے رہے اب تو رکو تم نے بہت خدمت کی تو ساس کہہ رہی ہے کہ نہیں مرد آدمی جھاڑو نہیں دینا چاہیے دونوں میں بحث ہوں وہاں ایسا ہوتا اندر سے نہیں دلان آتی آ کر کہتی کہ امی جانا آپ تو روز کری رہے ہیں آپ آج اببہ کرنے جا رہے ہیں تو کرنے دیجئے کیا اقتلاف کا مسئلہ ہے کیوں آپ دونوں آپس میں لڑ لے رہے ہیں آج اببہ کرنا داد چاہ رہے ہیں دیجئے موقع انہیں انہیں بھی کرنے دیجئے یہ جو قیفیت پیدا ہو رہی ہے یہ تربیت جو ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں اور جس کے ذریعے سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس اعتبار سے اس موقع پر ہمارے گھر کو اگر اسلامی گھر رکھنا ہے تو بنیادی طور پر گھر کے سربراہ اسلام پر عمل کرنا انصاف کا خیال رکھنا کسی کی حق تلفی نہیں ہونا کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہونا کین لی ورسک کرنا چاہیے کہ اگر بہو آئی تو اس پر ظلم ہو رہا ہے کیا اور اگر بہو کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تب بھی خیال رکھیں اس کا بھی خدا کیجئے اور بیٹی پر زیادتی ہو رہی تب بھی اس کا حق دلانے کی کوشش کیجئے ایسا ماحول پیدا کریں گے اس کے ذریعے سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقین مانی ہے کہ ہمارے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنا سکیں گے اب کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سب سے پہلی اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ہمارے گھروں میں کم سے کم ہفتے میں ایک بار پورے گھر کے لوگ جمع ہو کر بیٹھے ہیں جہاں ہم مختلف ضرورتوں کے وقت میں بیٹھتے ہیں مختلف موقعوں پر مشورہ کے لئے بیٹھتے ہیں وہاں خدا کی دین کی بات کو سننے کے لئے سنانے کے لئے جمع ہو آپ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بعض وقت اس میں مرد کی تربیت کی بات آئے گی بعض وقت خاتون کی تربیت کی بات آئے گی بعض وقت بچوں کی رہنمائی ہوگی بعض وقت بڑھوں کے لئے نصیت ہوگی تو اس اعتبار سے ایک گھر میں ایسا ماحول کریٹ ہوگا کہ وہ خدا کی دین کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنا ہے سب کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے تو پہلی بنیادی اس بات کی کوشش کیجئے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار جس کو گھرے لو اجتماع خرار دیا گیا ہے اگر وہ استعلاع استعمال کریں یا نہ کریں کم سے کم دس پندرہ منٹ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں صحابہ کے بارے میں انبیاء کے بارے میں کتاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ سننے کا ماحول کریٹ کریں دوسری بات کہ ہم گھر میں یہ تیہ کر لیں چھوٹے اور بڑے جھوٹ سے پریس کریں گے چھوٹی ہو یا بڑی ہو بارہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے جب پہلے فون آتا تھا پورے گھر کے بچے بیل بچ سے پہنچ جاتے تھے اور اگر بچہ فون اٹھا کے بابا گھر میں آئے کہہ دیتا تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم سے پوچھو ہم ہے بولے تو ہے بولو نہیں ہے بولے تو نہیں ہے بولو ہم بچے کی تربیت کرتے تھے جھوٹ کی تو بچہ کیسے سچا ہوگا تو ہم گھر میں ماحول ایسا کریٹ کریں کہ بورے گھر والے حد تل امکان سج بولنے کی کشت کریں تیسری بات کوئی بھی گھر میں نماز کو ترک کر رہا ہے تو اس کے بارے میں سیریس لیا جائے مرد بچوں کو مسجد کی طرف لڑکیوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی طرف خواتین کو نماز کی طرف راقب کریں جس گھر میں نماز ہوتی ہے جس گھر میں خدا کی کبریائی اور پڑھائی بیان کی جاتی ہے جس گھر میں سزدے ہوتے ہیں خدا کے سامنے وہ گھر میں خیر اور برکت ہوتی شیطان آسانی سے اس گھر پر حملہ نہیں کر سکتا تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر کے پورے بچے نمازوں کا احتمام کریں بڑے بھی کریں چھوٹے بھی کریں ہو رہا ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دادا بزرگ ہو گئے دادا کو مسجد مسجد کے بعد کا فائنل مقام تو وہاں جانا ہے اس لیے مسجد جا رہے ہیں آرہی ایسا نہیں ہے نماز تو ہر حال میں ہر عمر میں فرض کی گئی آدمی بالی ہوتے ہی چاہے مرد ہو یا عورت نماز فرض ہے تو بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ چھوٹے رہنے کے جب سے ہی وہ مساجد کی طرف آئے نمازوں کی طرف آئے اس بات کی کوشش کریں چہتی بات یہ ہے کہ ہم گھر میں ایسا ماحول کریٹ کریں کہ کسی کی غیبت نہ کریں ہمارے گھروں میں بہت بڑی انرجی غیبت پر جاتی ہے مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی اور ہمارے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے سیائے لوگوں کی غیبت کے ہمارے پاس کوئی انوان ہی نہیں ہے ہم کسی کی تعریف سننے کے بارے میں تو تصوری برداخی نہیں کر سکتے اگر کوئی کسی کی تعریف کر دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ بھلا اس کی تعریف کیسے ہو گئی فور ہی ہم کاؤنٹر کرتے اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری کو لاتے اور بیان کرتے اور بتاتے کہ یہ فراغ بہت اچھا کام کی ہے لیکن اس سے خراب کام پہلے یہ کی ہے انہوں نے تو گھر میں غیبت کے معاول کو ختم کرنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت دیجئے اس طرح توجہ دلائیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی غیبت کرنے تو انہیں ٹوکیے میں اور آپ سب جانتے ہیں یہاں کا آڈینس تو واقف ہے کہ غیبت کیسی خطرناک چیز ہے کیسی نقصان دے چیز ہے اللہ کے نبی نے تو اپنے مردار بھائی کے گوش کھانے کو خرار دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی اور یہ ہمارے گھروں میں عام ہے اور بڑی آسانی تھی ہو رہی اور اس کی وجہ سے بہت سے فتنے پیدا ہو رہے تو اس بات کی کوشش کیجئے کہ ہمارے گھر میں غیبت کا کلچر نہ ہو یہ وہ مثالی گھر ہے جس میں غیبت نہیں ہوتی صاحب ملتے بیٹھتے کھاتے پیتے گفتگو کرتے لیکن غیبت نہیں ہوتی یہاں پر یہ غیبت کو انٹرٹینڈ نہیں کرتے یہ غیبت کے مخالف گھر ہے یہاں سب دیکھیں گے آپ لیکن غیبت نہیں پائیں گے اس طرح کے گھر کو کلٹیویٹ کیجئے اس کو ڈیولپ کیجئے اس کو بنائیے اور اگر آپ سربرائے مکام گھر کے سربرائے کی حیثے سے ایک سے دو بار دو سے چار بار اگر ٹوکیں گے تو یقین مانو اصلاح ہوگی آدمی اس قابل ہے کہ وہ اصلاح ہو سکتی ہے آپ بچوں کو بڑوں کو اس طرف راغب کریں پھر اس کے ساتھ اس بات ہی کوش کریں کہ حقوق کا مسئلہ رشتہ داروں کے حقوق آج کیا صورتحال ہے رشتہ داروں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور آدمی اس کو عزاز سمجھ رہا ہے کہ میرا کسی سے لینا دینا نہیں ہے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں کہیں آتا ہوں نہ کہیں جاتا ہوں یہ کالیفیکیشن بتا رہی ہیں ایک زمانے میں تو ایک خاتون نے اپنے بیٹے کی کالیفیکیشن یہ بتائی تھی کہ ہمارا بچہ اتنا شریف ہے کہ مسجد کو بھی نہیں جاتا اس لیے کہ وہاں بھی جھگڑے ہیں فاتحہ غیر فاتحہ کہ اس لیے مسجد کو ہی جانا چھوڑ دیا ہوں نے تو یہ جو کلچر ہے کہ سا میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں یہ صحیح نہیں ہے بچوں کو بڑوں کو بتایا جائے بچوں کو بتایا جائے دادیال کی کیا قفیت ہے دادیال کا کیا حق ہے نانیال کا کیا حق ہے ماں کے طرف مائل ہے تو دادیال سے کٹے ہوئے باپ کے طرف جھکے ہوئے تو نانیال سے کٹے ہوئے یہ صحیح صورتحال نہیں ہے یہ بہت غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائے اللہ کے نبی نیے بات بتائے کل قیامت میں میں اس کی طرف رخ نہیں کروں گا جو رشتوں کو کٹتا ہے آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو کٹ دیتے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہمارے بچوں کے درمیان تعریف ہی نہیں ہے کون کیا ہے تو اس طرح بچوں کو بھی یہ بات بتایا جائے کہ رشتہ دار کیا ہوتے ان کے حقوق کیا ہے اور اس بارے میں میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا موڈل گھر کیسے ہو سکتا جس گھر میں رشتہ داروں کا پاس نہیں رکھا جائے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھا جائے کیا کیفیت ہوگی آج کیا کیفیت ہے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صاحب اول لے سنٹر خائم کرو اخبارات کے ایڈیٹرز کو خط لکھ رہے ہیں ارے اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تھی کہ جس گھر میں ضعیب بزرگ ہوتے وہ رحمت ہے جس گھر میں بزرگ ہو جس گھر میں ضعیب ماں ہو وہ نعمت ہے لیکن آج ہم سمجھ رہے کہ جب وہ ضعیب ہو جائے تو انہیں اول لے سنٹر بھی جا دیا جائے حیدر آباد کے ایک نواب صحابی ان کے پا ان کے خاندان میں دو دو ہزار کے مقام گز کے مقام آتے ان کے ایک رشتہ دار دواخنے میں ایڈمیٹ ہے کوئی گھر کو لے کے آنے تیار نہیں ہے مرد آدمی کار میں بیٹھ کے سرچ کرنے نکلے کہیں اول لے سنٹر ہے تو لے جائیں گے ہماری پھوپو کو وہاں ایڈمیٹ کرا دیں گے ہم سے بھی رب میں آئے ہم بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی نہیں ہے جماعت اسلامی نے خائم کیا انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ غیر اسلامی بات ہے جماعت نہیں خائم کر سکتی اس کو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک اول لے سنٹر پر گئے تھے وہاں ضعیفوں کو دیکھا اخبارات پڑھ رہے ہیں کیرم بورٹ کھیر رہے ہیں چائے پی رہے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ کی کیسی گزر رہی تو انہوں نے بتایا کہ کھانا وقت پہ کھا رہے ہیں چائے وقت پہ پی رہے ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں چیز کھر رہے ہیں لیکن روز آنا جب صبح ہوتی ہے تو شام تک موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں اور جب شام ہو جاتی تو تھکے سو جاتے کہ آج ہمارے پاس فرشتہ نہیں آتا ہمیں لے جانے ہو سکتا کل آئے گا یہ جو کیفیت ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کا کیا حق ہے ان سے کیسے تعلقات رہنا چاہیے ہمارے بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا روگویا رہنا چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں بچپنی سے یہ دالیں آج کیا صورتحال ہے پہلے کوئی رشتہ دار گھر پہ آتا تو خوشی سے بچے چیختے تھے چاچا آئے مامو آئے تایا آئے آج تو بچوں کو نفرت ہو رہی کیوں آئے کیوں ڈسٹرپ کر دیا ہمیں ہم نیٹ پہ نہیں بڑھ سکتے انہوں آئے تو ہم کمپیوٹر کا گیم نہیں کھیل سکتے ہمارے لئے ان کی آمد یہ دشواری ہے یہ کیفیت جو پیدا ہوئی ہماری یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں بتایا انہیں ان کو تعلیم نہیں دی کہ یہ رشتہ دار رحمت ہے مہمان کو رحمت سمجھنے کا ماحول قتم ہو گیا زحمت سمجھ رہے ہیں یہ کیفیت کو تبدیل کرنا ہے تب ہی ہمارا گھر اسلامی گھر ہوگا لوگ محسوس کریں کہ صاحب کسی کے گھر میں جائے یا نہ جائے فلاں صاحب کے گھر پہ جاتے ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رشتہ داروں کی قدر ہے آنے والے مہمان کی قدر ہے اللہ کے نبی نے مہمان نوازی پر بہت بڑے نعمتوں کا تذکرہ کیا کیا بہت صاحبہ کی زندگی کو دیکھئے ایک آدمی کیا ایک اونٹ کھاتا تھا نہیں توازوں میں کوئی لیمٹ نہیں ہے ایک مہمان آتا ایک اونٹ زبا کر دیتے اس کی خدردانی میں اس کی استقبال میں اس کی مہمان نوازی میں یہ تو ہمارے صفت ہونی چاہیے لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارا یہ کلچر ختم ہو گیا بلکہ کسی بڑے بزرگ کے گھر گئے ملاقات کے لیے صبح میں تو چلیں گے کیا خریب میں اٹلی ہڑا مل جاتی ہے ہم بندی پہ ذرا معاشی صورتی حال اچھی ہے تو کسی ہوتل میں بیٹھے اٹلی کھلا کے بھی جا دے رہے نہ گھر کا ماحول رہا نہ گھر میں وہ قیفیت رہی کہ صاحب کوئی صاحب صبح آئے ہیں ان کو کچھ آفر کیا جائے گھر والے برہیں چلیں گے یہ جو معاشرہ جو تبدیل ہو رہا ہے اس معاشرے کو تبدیل کرنے میں میں اور آپ کا رول ہے پھر ایک بار پلٹ کر اس کو اسی سندھ پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے پھر اس کے بعد اس بات کی کوشش کی جائے کہ گھر میں ایسا ماحول کیریٹ کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے یہ مادہ پر دور ہے یہ نفسہ نفسی کا دور ہے آدمی پہلے خاندان سے کٹا اپنی ذات اور اپنے خاندان کے بارے میں اور وہاں سے کٹ کے اپنی ذات موضوع ہے آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ لوگ مادہ پرست ہو رہے ہیں ایک زمانے میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو کچھ دیتا انہیں اس کی مدد کرتا اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ماحول ختم ہوتے جا رہا ہے بچوں کی تربیت یہ ہو نہیں تم اپنی چیز اپنے پاس حفاظت سے رکھو کسی کو کچھ بھی ضرورت ہو تم مر دو ہم یہ واقعہ تو جانتے ہیں صحابی شہید ہونے والے ہیں جب پانی پیش دیا گیا تو انہوں ریفیوز کر دیا لینے سے اور بتایا کہ بعض والے کو دے دو اس کو ضرورت ہے انہوں نے تیسرے پر نشاندہی کی اور ہمارا ماحول یہ ہے ہمارے پاس رہتے پیسے ہم صاف انکار کر دیتے کہ ہمارے پاس رخم نہیں ہے ہمارے پاس ان کی ضرورت وقتی طور پر کر سکتے تکمیل لیکن ہم چاہتے کہ نہ کریں اور دوسری طرف سٹویشن بھی ایسی ہو گیا جن کی اگر آپ مدد کریں ان کی قیفیت بھی عجیب ہو گئی بخوال آقل صاحب کے خرضِ حسنا دے کے حسنا ہے واپس ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے آپ یہی قرض اس لیے بے خوف تھے آپ آپ پہ حسنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی اگر مسلمان کسی مسلمان کو خرضِ حسنا دیتا تو کوئی اللہ کو دیتا لیکن آج ہمارے معاشرے سے یہ ماحول ختم ہو گیا نئی صاحب رسک ہے ایک بہت بڑے بزرگ نے یہ بات بتائی ایک صاحب ان کے پاس گئے اور بتائے کہ میں پریشان ہوں لوگوں سے سرمایہ دار بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے غریب بھی نہیں چھوڑے تو انہوں نے بتایا کہ سرمایہ دار سے خرض پوچھ لو انہوں پیچھا چھوڑ دیں گے غریب کو خرض دے دو انہیں واپس آدھا نہیں کر سکتا انہیں پیچھا چھوڑ دے گا یہ ہے موجودہ ماحول یہ ہے موجودہ معاشرہ تو ہم ہمارے گھر میں کم سے کم ہمارے خاندان میں کم سے کم ایسا ماحول کریٹ کرے اپنے عزیز و خریے رشتہ دار ضرورت مند ہے کہ صاحب آپ کا بچہ ایم سیٹ پاس ہو گیا پروفیشنل کالج میں داخلہ مل گیا رشتہ دار میں جو چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو آپ لے کر پہنچائیے بچے سے پہنچانے لگائیے کہ فلان چاچا کا بچہ انٹر میں آ گیا لے جا کے تم کتابیں دے کے آؤ اس کو بھی احساس ہوگا کہ یہ مجھے کام کرنا ہے جس کے پاس جائیں گے اس سے بھی احساس ہوگا کہ میرے رشتہ دار ہے میرا خیال لکھا اس موقع پر یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر ایک گھر سے یہ ماحول کریٹ ہو گیا پیدا ہو گیا یہ گھر عام ہونے لگا تو دوسرے گھر اس کو خبول کرنے لگیں گے اس وقت اس اعتبار سے ہماری نئی نسل کو اپنے رشتہ داروں سے اپنے خرابت داروں سے تعلقات کو استعوار کرنا ہے کیا معاملہ ہے چھوٹی چھوٹی بات ہو رہی دیندار لوگ مسجد کو آنے جانے والی لوگ اپنے بھائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مر گئے تو بھی مہینی آتا ہوں وہ ان کو معلوم ہیں انہوں پہلے مرتے ہیں انہوں بعد میں مرتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہے موت کے بارے میں ہے اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھے کہ موت کے بارے میں کیا رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھتے ہی دوسری نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری قیفیت جانتے میری قیفیت یہ ہے کہ ایک سلام پھیڑنے کے بعد مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں دوسرا پھیڑ سکتا ہوں یا نہیں پھیڑ سکتا ہوں نبی کی یہ وہ قیفیت امتی کی پوزیشن یہ ہے کہ چیلنج کرتا ہے کہ تم مر گئے تو بھی تمہارے میت میں نہیں آتا گوئے اس کو معلوم ہے اس کے پاس خبر ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے اور یہ کب مرنے والا ہے تو اس اعتبار سے یہ جو موجودہ ماحول ہے یہ ماحول ہمارے گھروں سے نکلے گا تو یقین مانئے دشمن چاہے کتنی کوشش کرے کون کامیاب نہیں ہو سکتا آج پوری کوشش کی جاری ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو ڈیمیج کیا جائے اسلام سے ان کی رشتے کو کمزور کر دیا جائے اسلام سے ان کے تعلق کو کمزور کر دیا جائے اور آج آہستہ آہستہ چاہ کے یا نہ چاہ کے ہم اس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہمیں نئی جانا چاہیے پھر ہم اپنے گھر میں اس بات کا خیال رکھیں اس بات کا ماحول رکھیں کہ گویا ہمارے گھر میں داخل ہو تو محسوس ہوگی یہ ایک مسلمان کا گھر ہے اللہ کے فضل سے یہاں جو لوگ ہیں ان کے گھر ہوئے سے نہیں ہوں گے لیکن بعض گھروں میں داخل ہوئے تو افسوس ہوتا دیواروں پر ایسی فوٹویں لگی ہوئی ہیں میں اور آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ نے منع کیا ہے تصفیر لگانے سے گھروں میں داخل ہوئے تو افسوس ہوتا گانے بجانے کے آوازیں آتی ہیں اللہ کے نبی نے بات بتائی جس گھر میں گانا بجانا اس میں رحمت کے فریشتے نازل نہیں ہوتے شیطان بسیرہ کر لیتا یہ ہمارے گھر میں جو کچھ نئے آلات ہیں اس کا استعمال ایسے ہو کہ قرآن کو سنا جائے احادیث کو سنا جائے دینی اسلامی واقعات کو سنا جائے اور اس کے ذریعے سے ہم نئی نسل کو واقف کرا جائے ہمارے در و دیوار ہمارے گھر ہمارے دیوان خانے دیکھنے سے محسوس ہو کہ یہ اسلامی گھر ہے قرآن کی آیتیں احادیث اخوال اگر آپ کا انتظار کرنے میں دیوان خانے میں کوئی بیٹھ جائے وہ چاروں طرف نگاہ دالے تو کچھ میسیج مل جائے سے یہ کیفیت ہمارے گھر کی ہو ہم گھر کو اس طرح سجائے اس طرح رکھیں کہ یہ محسوس ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے پھر آخری بات وہ ہے میں اور آپ سب جانتے ہیں پاکی آدھا ایمان ہے ہمارے مکام ہماری آبادی ساف ستری ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے تو ایمان سے تجبیدی ہے آدھا ایمان ہے صرف جسم کی پاکی نہیں ہم جہاں رہتے ہیں وہ اس ماحول کی بھی پاکی ہمارے گھر ساف سترے ہونے ہمارے گھر صفائی کے لئے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے بعض وقت لوگ سمجھتے کہ صفائی کے لئے پیسہ چاہیے اگر ہم قرآن زہر ایک بیس پچیس تیس چالیس سال پہلے کے زمانے کو یاد کریں تو بعض گھروں میں دیہاتوں میں تو لال مٹی سے کا فرش ہوتا تھا آج تصور کرے تو وہ خوبصورت محسوس ہو رہا یہ ماربول میں وہ چار مینی ہے یہ ماربول میں وہ اٹریکشن نہیں ہے جو ہماری اس وقت کی ماں جو لال مٹی سے گھر کو ساف کرتی تھی ٹائلز نہیں تھے لیکن ایسا ایک لیول تک ایسا کلر کرتی تھی کہ صفائی کے لیے انویسمنٹ نہیں ہے جو چیز بھی ہے اس کو آپ صاف رکھ سکتے ہمارے گھر ہمارے بڑھتن ہمارا دیوان خانہ ہمارے گھر کے اطراف کا ماحول صاف رہنا چاہیے منسپل والے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی بستی میں صاف کرنا نہیں کرنا برابر ہے کیا بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکی آدھا ایمان کے بجائے وہ عمل کر رہے ہیں جو اس کا پاکی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمارے گھر چھوٹے بچوں کو شروعی سے تربیت کریں کہ ساکھ کپڑے بدلیں تو کپڑے سیدھا کریں بات چھوٹیے اس طرف توجہ دیجئے آپ اگر توجہ نہیں دیں گے یہ بڑے ہوں گے آسٹیلیا جائیں گے امریکہ جائیں گے لندن جائیں گے جس روم میں رہیں گے یہاں کی تربیت یافتہ گلاست وہ وہاں لے کے جائیں گے محسوس ہو کہ لباس صاف ہو جو درجے کے کپڑے پہن سکتے ہیں وہ درجے کے کپڑے پہنیے لیکن صاف پہنیے آپ کو دیکھنے سے محسوس ہو کہ وہ مسلمان ہیں جو پاکی کو پسند کرتا ہے اس کا مقام پاک اس کا دل پاک اس کا دماغ پاک اس کا جسم پاک یہ اس وقت شدید ضرورت ہے اور یہ نہیں ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے گھروں میں جو بہت سے مسائل ہیں اس کی ایک وجہ جو ہے کاہلی ہے سستی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے نہیں سکاتے بچوں کو اور بچیوں کو اگر آپ یہ بات ٹرین کریں گے بچوں کو اور بچیوں کو وہ جائیں گی لڑکی وہاں اس کی یہ سروس نے لوگوں کو اٹیک کر دے گی لوگ اس کی خدر کرنے لگیں گے صاحب وہ جب سے وہ لڑکی ہمارے گھر آئی بھو بن کر ہمارے گھر میں پاکی ہے صفائی ہے ہمارے گھر روشن ہو گیا ہماری گھر میں تبدیلی آگئی اس بات کا خیال رکھیں بچوں کو تربیت دیں آج کئی ایجنسیز کام کر رہے ہیں صفائی کے لیے ارے صاحب ہماری تو ذمہ داری ہے ہم تو اس مذہب پر ایمان لائیں جو پاکی کو ایمان کا درجہ خرار دیتا اور اگر پاکی نہیں رہے گی ہمارے اندر تو یقین مانیے کہ ہمارا پریزنس ہماری ذات کے لیے بھی ہماری سماج کے لیے بھی نقصان دے ہوگا تو اس اعتبار سے ہمارا گھر اسلامی گھر اسی وقت بنے گا جب ہمارے پورے گھر میں ماحول اسلامی ہو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تعلیمات کے بارے میں جو ہی آتے ہی تذکرہ ہم سمجھتے کہ بہت بڑے بڑے عمل کریں انہیں پر ہی اس بات کا حکم ہے نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کی تھی قرآن میں اس بات کا حکم ہے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو ہمارا کیا کلچر ہے بڑوں کا معاملہ یہ ہے بزرگ ہوتے ہی ارے صاحب میں گھر کا بڑا بہو آکے مجھے سلام کرنا داماد آکے مجھے سلام کرنا بیٹے آکے مجھے سلام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے کوئی دنیا میں ہو سکتے خدا کے بعد آپ کا اسوا یہ تھا کہ گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے تھے گھر کے کام میں انوالمنٹ یہ بہت اہم ہے اگر گھر کو صحیح رخ پہ لے جانا ہے تو گھر کے کام سے بے تعلق ہو کر ہم گھر کو صحیح رخ پہ نہیں لے جا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شخص مصروف تھا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا تیویس سال میں انخلاف رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی مصروف ہو سکتے آپ کے بارے میں سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ آپ کبھی آٹا بھی گونتے تھے مختلف کاموں میں آپ بیویوں کی مدد کرتے تھے آپ اگر خود گھر میں کوئی کام میں رول ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے نیچرلی وہ کام ٹھیک ہو جاتا آپ جو کاروباری جو سیٹ کاؤنٹر چھوڑ کر دکان کو جمانی کی بھی کوشش کرتا اس کے پورے ملازمین دکان کو جماتے اگر گھر میں آپ کچھ کامیں مدد کریں گے تو پورا گھر کا ماحول سے ٹرائٹ ہو جائے گا تو اس اعتبار سے میں اور آپ ہم میں سے ہر فرد اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر کو مثالی گھر بنانا ہے تو جو کچھ میں باتیں بتایا ہوں اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہے یہی باتیں آخری اور فائنل نہیں ہیں اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہے کہ ان تمام باتوں کی طرف ہم توجہ دیں گے تو امید ہے کہ ہمارا گھر اسلامی گھر ایک مارڈل گھر بنے گا اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یہ جو سب تگدو جو ہے کس لیے یہ اس لیے کہ کل آخرت میں کامیابی ہو رضا الہی فلاہ آخرت انڈیویجل ایک ایک فرد جب خدا کے دربار میں پہنچے گا ایک شوہر کی ایسے سے باپ کی ایسے سے خسر کی ایسے سے نانا اور دادا کی ایسے سے تو جو جو لوگ اس کے رقمے رہے وہ سب گوائی دے باری طالعہ یہ میرے نانا اور دادا تیرے فرمبردار بن دے تھے ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ان کے ذریعے سے ہمیں تیری کبریائی اور پڑائی معلوم ہوئی یہ ہمارے لیے ذریعہ بنے ہیں خدا کی دین کا تو اس لیے کہ ہم کام صرف اور صرف اس لیے کریں کہ دنیا میں نام اور نمود نہیں کل آخرت میں کام آ جائے جو بزرگ خدا کی دین کی سرگلندی کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول رکھا اپنے گھر میں ایسی پرورش کی ایسی تربیت دی کہ ان کی نسل بعد میں بھی اسلام کی دین کی خدمت کرتی رہی جو لوگ اس میں غفرت کیے وہ لوگ اس دنیا میں بھی نقصان میں رہے اور آخرت میں بھی نقصان میں مجھے اور آپ کو اللہ نے عمل کا موقع دیا ہمیں اختیار دیا ہمیں پوزیشن دیا ہمیں گھر میں مقام دیا اس مقام کا صحیح ہیوٹیلائزیشن یہ ہے صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم حد تل امکان اس بات کی کوشش کریں ہمیں نیکی اور برائی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہم سب جانتے ہیں ہم سب واقف ہیں الحمدلہ ہمارا ضمیر ہمیں متوجہ کرتے رہتا کہ کیا بھلائی کا کام کر رہے ہیں اور کیا برائی کا کام کر رہے ہیں ہم فوری الیٹ فوری توجہ دیں فوری اپنی نسل کو متوجہ کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کا رول ادا کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس دنیا سے بھی ہم جب رخصت ہوں گے تو کم سے کم ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی وہ گھر سے جدہ ہوئے وہ گھر سے رخصت ہوئے تو اسلام بھی ان کے گھر سے رخصت ہوا ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے ہم اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود ہمارے گھر میں بھی اسلام خائم رہے ہمارے گھر میں بھی اسلامی تعلیمات ہو ہماری نسل بھی اسلام کے قادم کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارے حضرت یاخوب جب رخصت ہو رہے تھے اپنی اولاد کو جمع کر کے جو بات پوچھی تھی کہ میرے بعد تم کیا کروگے ان لوگوں نے جواب دیا تھا یاخوب علیہ السلام کو آپ کے بعد بھی آپ کے خدای کی بندگی کریں گے ہماری نسل بھی اس طرف مائل ہو اس دین پر عمل کرنے کی طرف مائل ہو اپنے گھر کو اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کی کوشش کریں اور ایک مثالی گھر بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ عمل ہمارے لئے کل آخرت میں کام آئے گا ہمارے بزرگ آج ایک بہت بڑا پرابلم اردو کا بھی ہے ہماری نئی نسل اردو سے واقف نہیں ہے جانتی نہیں ہے عربی تو بہت دور کی بات ہے اردو تک نہیں جانتی جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے وہ لوگ اپنے گھر اپنے محلے اپنے خاندان کے لڑکیوں اور لڑکیوں کو اردو سکھا دے کم سے کم اردو کی تعلیم دے دے 50% دینی تعلیم ہو جائے گی آپ اردو اگر سکھا دیں گے اردو کی کمزوری کیسی ہے بخول دخی الدین صاحب کے ایک موقع پر ایک مسجد میں ایک صاحب داخل ہو کر پوچھا ایک نوجوان سے کہ بیت الخلق کہاں ہیں تو وہ موزن صاحب کا کمرہ بتایا کیا قیفیت ہو رہی اردو کی اتنی بری قیفیت ہے کہ میں اور آپ کا سور نہیں کر سکتے دینی مدرسوں کو بھی ہندی میں قطع رہا ہے فتووں کے لیے اور اس کا جو نقصان ابھی نہیں محسوس کریں گے اور ایک 20-25 سال کے بعد بہت برا نقصان ہونے والا ہے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے ہمارے بزرگ خاص طور پر توجہ دے کہ نئی نسل کو کفتی محمد شفی صاحب ایک بات بتایا وہ رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انسان چار اسٹیج سے گزرتا جوانی کے ابتدائی دور میں انسان صرف اپنے بارے میں سوچتے رہتا میں کیسا دکھ رہا ہوں پندرہ سولہ سال سے لے کر اٹھارہ ونیس سال تک بار بار رہنے کے سامنے جاتا ہیری سٹائل بدلتا دیکھتے رہتا کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں ایک پیریڈ دوسرا پیریڈ یہ رہتا اس کا کہ مال کماؤں میں پیسے والا بنوں دنیا کے پیسے والوں کے بارے میں اسٹڈی کرتا اور معلومات کرتا کہ پیسے والے کیسے بننا چاہیے تیسرا مرحلہ جب گزرتا اس کا تو وہ شوشل اسٹیٹس چاہتا کہ میرے کو سماج میں کیا حصیت ہے سماج میرے کو مان رہا یا نہیں مان رہا خاندان میرے کو بڑا سمجھتا یا نہیں سمجھتا میری اہمیت دیتا یا نہیں دیتا اور پانچ ماں اسٹریٹ جو رہتا زعیفی کا وہ اپنے بارے میں نہیں اپنی اولاد کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے زندگی گزارتا روزانہ فجر کے بعد نکل کے سعودی عرب میں ہمارے داماد آ جاتے بولے تو شیخ کنجی دے دیا کون شیخ دیتا ہمارا بیٹا امریکہ میں جا کے انٹروی دیا تو پورو میں سیلیکٹ ماں کوئی ٹھائی نہیں چلانے والا اپنی ذات چھوڑ کے اپنی نسل کی تعریف ہم خدا کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا ہے کہ اب آپ اللہ کی طرف رجوع ہو اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو ہم اپنی نسل کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے میں روزانہ روزانہ واکنگ میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ یہی گفتگو آفیس میں تھے تو کتہ بڑا ٹیبل تھا اب پوتر نوا سے باہر ہے تو کیا پوزیشن پر ہے یہ ختم کرنا پڑے گا ہمارے ایک ایک بزرگ کم سے کم پانچ پانچ دس دس نوجوانوں کو پکڑ کر اردو سکھا دیں بہت بڑی خدمت ہوگی بہت عجر ملے گا قرآن سکھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے خابل مبارک بات ہے اور نہیں تو کم سے کم منیمم اردو سکھا دیں جس تحریک سے میں اور آپ وابستہ ہیں وہ تحریک کی بنیادی پورا لٹریچر اردو زبان میں انگلیش اور ہنڈی میں مترجمہ موجود ہے لیکن وہ قیفیت پیدا نہیں ہوگی جو مادری زبان پیدا کرتی مادری زبان کا اپنا ایک لطف ہے اپنا ایک پوزیشن ہے وہ ایک اثر رکھتی ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہی ہے مادری زبان سے اٹیشمنٹ ہمارا نہیں ہمارا تو ہونا چاہیے تھے ہمارا تو دین کا معاملہ ہے غیر مسلموں کا اٹیشمنٹ ہے یہاں کے لاو منسٹر تھے شیو شنکر صاحب اردو میڈیم سے پڑے ہوئے تھے پاکستان ایک دورے پر گئے تھے انہوں بحیثیت وزیر خانون جنرل زیہ کی موجودگی میں انہوں اردو میں تقریر کیے تو جنرل زیہ نے یہ بات کہی کہ ہندوستان سے وہ بھی غیر مسلم اور اتنی فسی و بلیغ اردو مجھے حیرت ہو رہی تو شیو شنکر صاحب نے جواب دیا تھا کہ آپ کی سرکاری زبان ہے اور میری مادری زبان ہے تو یہ جو زبان ہے اردو اس طرف توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے خاص طور پر میرا رفت نوجوانوں سے اور نئی نسل سے کتابوں کے سلسلے میں متعلق سلسلے میں ہوتے رہتا ایسی بری قیفیت ہے بچے بلکل اردو نہیں پڑھ سکرے ہم لوگ تقریروں میں بڑی بڑی استعلائیں استعمال کرتے خاموش بیٹھ کے سن لیتے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنی بات پہنچا دی تو ہمارے بزروں قاسط اور پہلہ نے جن کو صحت دیا عمر دیا وہ اس طرح متوجہ ہوں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے محلے کے بچوں کو پوری کوشش کریں کہ وہ اردو زبان سکھائیں اور بہت آسانی سے سکھا سکتے اگر آپ اردو زبان سکھا دیں گے تو بہت بڑا کنٹیبیوشن ہوگا دین کے خدمت اور نئی نسل تک دین کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں جو گفتگو میری بھلائی اور خیر کی رہی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو باتیں شرکی رہی ہے اللہ تعالی مجھے بھی محفوظ فرما دے اور آپ کو بھی محفوظ فرما دے سبحانہ ربی کا ربی لزتی امیز فون و السلام علیہ وسلم و الحمدللہ ربی اللہ علیہ وسلم